خاتم ہوں آج کے اس ورکر کنونشن میں تمام ازلکے اور پی ایس اور یوسیز کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہے اور میرے پیچھے ہمارے صوبائی قائدین مرکزی قائدین اور زلی قائدین جو ہے وہ بھی موجود ہیں آج کا یہ ورکر کنونشن ماشاءاللہ اپنے آپ وطاب کے ساتھ جاری ہے حضرت قائد سن حضرت علامہ راشد میموس عمرو صاحب نے آج سے پانچ چھ دن پہلے مجھے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کا اخباری بیان بیجا اس میں قائد ملت اسلامیہ نے 29 جولائی کو شہر کراچی میں جلسے کا اعلان کیا تو اس کی نیچے قائد سن نے لکھا کہ آپ کراچی کے لوگوں کراچی کے ذمہ داروں کا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن ان کے اعتماد کا برم رکھنا ہے پھر اس کے بعد ایک ویڈیو بیجی اس میں بھی قائد ملت اسلامیہ نے 29 جولائی کے حوالے سے بیان دیا کہ 29 جولائی کو ہم شہر کراچی میں اپنے طاقت کا برپور مظاہرہ کریں گے تو میں آج اپنے صوبائی قائدین اور مرکزی قائدین کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں اور ان کو یہ اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 29 جولائی کو شہر کراچی میں انشاءاللہ سیلاب سمندر اور سیلاب امڑائے گا آپ تمام عزلہ کے کارکنان کا چونکہ تمام پروگرامات اور تمام جتنے بھی پروگرامات ہیں وہ ظلہ شرکی میں ہوتے ہیں اور ہم جو اس کے نظم میں باقاعدہ انتظام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آج آج آپ عزلات یہاں تشریف فرما ہے میں آپ تمام عزلات سے اگر کوئی کمی کوتہ ہی بھی ہے اس پہ بھی آپ عزلات سے معذرت چاہتا ہوں چونکہ اب مغرب کا ٹیم ہے اور مغرب کی نماز ہوگی اور نماز کے بعد یہ پروگرام کا دوسرا سیشن چلے گا تو میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ جتنے ساتھی یہاں نیچے موجود ہیں جگہ بھر جاتی ہے اس کے لئے اوپر کا فلور جو ہے اس پہ بھی انتظام ہے پھر اگر کرینے لگی بھی ہے تمام ساتھیوں کو قائد جمعیت اور ہمارے جتنے قائدین یہاں تشریف فرمائیں نظر آئیں گے تو آپ عزلات جو ہے اس حوالے سے اپنے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين